بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرم ایک طرف تو بھارت اپنا سب سے بڑا دشمن افواج پاکستان اور پھر عمران خان کو سمجھتا ہے اور ہمیشہ سے یہ کہتا نظر آیا ہے کہ عمران خان فوج کا مہرہ ہے اور جو یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی اور دنیا بھر کے سٹیجز پر بھارت کے خلاف پروپیگنڈا پاکستان کرتا آیا ہے اس کے پیچھے افواج پاکستان کا ہاتھ ہے جبکہ اب یہی بھارت کا میڈیا اور بھارتی سرکار افواج پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ اسی فوج کا ہے جس رہاں جنرل کمر جعوید باجوا سے بھارتی ڈر سے کپ کپ آتے ہیں پاکستانی افواج میں کوئی بھی چہرہ سامنے آئے بھارتی اسی طرح اس کے بارے میں چیخیں بھی ضرور ماریں گے اور ہم یہ چیخیں آپ کو سنائیں گے بھی اب بھارت کا میڈیا دیکھیں تو وہ یہ خبریں شیئر کر رہا ہے کہ عمران خان جانے سے پہلے جنرل کمر جعوید باجوا کو ایک سرپرائز دے سکتے ہیں اور وہ سرپرائز ایسا ہے جس میں افواج پاکستان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوا عمران خان کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق عمران خان نے جنرل فیلز حمیر جو ان کے قابل اعتماد جرنیل ہیں انہیں پاکستان کا اگلا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئندہ ایک دو روز میں باقاعدہ طور پر عمران خان اس کا اعلان بھی کر دیں گے جنرل فیلز حمید کے آنے سے ہی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر عمران خان کی حکومت بھی بچ جائے گی لیکن دوسری طرف یہی بھارت کا میڈیا جنرل فیلز حمید کو بھی سب سے بڑا ولن قرار دیتے ہوئے یہی باتیں کہتا نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیلز حمید تو جنرل باجوہ سے بھی زیادہ ہترناک ہوگا چونکہ جو کچھ افغانستان میں بھارت کی انویسمنٹ کے ساتھ ہوا تھا اس سب کے پیچھے بھارت جنرل فیلز حمید کا ہاتھ گردارتا ہے کہ جب جنرل فیلز حمید آئی آئی سائی کے چیف تھے تو اس وقت جتنا نقصان انہوں نے بھارتی مفادات کو دنیا بھر میں پہنچایا تھا اتنا آج تک کوئی بھی جرنیل نہیں پہنچا سکتا لیکن بھارتی اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جنرل فیلز حمید اور جنرل کمر جعوید باجوہ ایک ہی انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں اور کسی بھی حد تک ایک دوسرے کے خلاف جا سکتے ہیں لیکن ان جاہل بھارتیوں کو شاید اتنا معلوم نہیں کہ پاکستان میں چاہے حکومت کسی کی بھی ہو افواج پاکستان وہ واحد ڈیسپلنڈ ادارہ ہے جس کی پہچان ان کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کا ڈیسپلنڈ ہمیشہ سے رہا ہے اور وہاں ون مین شو کبھی بھی نہیں ہوتا پاکستان میں چاہے حکومت عمران خان کی ہو یا عمران خان کی حکومت گرا دی جائے ادم اعتماد کے ذریعے لیکن افواج پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی چاہے اس کا سربراہ کوئی بھی کیوں نہ ہو جائے آئے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں اور بھارتیوں کی چیخیں سناتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اس بارے میں ضرور کیجئے گا اعلان ہو سکتا ہے اور یہ اعلان کس طرح سے یہاں پر کیا جائے گا نظریں اس لیٹکی ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کس طرح سے اب اپنی گندی یہاں پر چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں یا پھر انہیں برخواست کیا جا سکتا ہے اس کی چیتابنی پہلے ہی دے دی گئی تھی عمران کی سینہ پروکھ بدلنے کی یہ پوری تیاری یہاں پر سامنے آ رہی ہے پیز حمید کی نیوپٹی کی کوشش دیکھے کس طرح سے اب پلٹوار کے طور پر یہاں پر سامنے آ رہی ہے اور او آئی سی کی بیٹھا کے بعد اسے لے کر ایک بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے نیوزیٹین کے منوج گپتہ کی یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے یہاں پر جڑی ہوئی ہے یعنی پاکستان میں اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بڑے بدلہ کی طرف دکھائی دیتا ہے پاکستان کی سیاست میں کتنا بڑا بدلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس پلٹوار کو کس لحاظ سے لینا ضروری ہو جاتا ہے دیکھیں پچھے کچھ دنوں سے یوکرین کے پاس پوری زنیا کی نظریں اگر کہیں یوکرین میں یوز تو چل رہا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو سیاست میں لگتار بدلہ ہو رہا بیانوں کا دور چل گیا اس سے پاکستان کی راج نیسی پر سب کی نظر ہے اب ایک خبر آ رہی ہے جو سکروں کے حوالے سے کہ وہاں سے آرمی شیف کو بدل سکتے ہیں عمران تھان OIC کانفرینس ہے پاکستان میں اور اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن کے پرستاؤں سے اس پی کر فیصلہ کریں گے ستر بھلایا کیا ان دونوں تیچھیوں کے بیچ میں ہی ایک نئے جنڈل کو پوائنٹ کر سکتے جو کی جن کا نام فیج حمید ہے فیج حمید پورو میں دائریکٹر جنڈل رہیسی کے اور پاکستان کی آرمی میں تو ایک بڑا بدلہ ہوگا لیکن باجوا کو اس بات کی بھانک لگ گئی ہے کہ اگر عمران تھانے ایسا کرتے ہیں تو اس سے پہلے سختہ پلک ہو سکتا ہے عمران تھان کا بیان بھی حال میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح انہوں نے بھارت کی بدہش نیتی کی تاریخ کی تو یعنی کہیں نہ کہیں حلچل بہت دیت ہے عمران تھان کے اندر بھی اور پاکستانی آرمی کے اندر بھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے OIC کانفرنس ویڈیس منتریوں کا سمیلن ہے جو کہ پاکستان میں آیوجیس ہو رہا ہے اس کے پاس ہی کچھ ہونے کے امید ہے کیونکہ پاکستان کی آرمی اور عمران تھان بھی ایسا کچھ نہیں چاہیں گے کہ اس کانفرنس کے دوران پاکستان میں پاکستان کی چھوی امتر راستی ازتر پر کھڑا وہ جبکہ دنیا کے الگ الگ دیسوں کے خاص کر OIC دیسوں کے ویڈیس منتری پاکستان میں موجود ہے پھر بہت بڑی خبر کہ وہاں کے آرمی چیپ کو بدل سکتے ہیں عمران تھان سوطروں سے آ رہی ہے لیکن کب کریں گے اور کیا یہ پختہ ہوتا ہے آج کاری طور پر اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنوگا مہد تین سے چار دنوں کا بہت بہت شکریہ جانکاری کے لئے نیرہ جابت کا تو ظاہر سی بات ہے عمران خان سے اس پلٹوار کی امید بھی کی جا رہی تھی لیکن اگر عمران خان کے ذریعے یہ بدلاؤ کیا جاتا ہے بڑا بدلاؤ کیا جاتا ہے تو کیا یہ عمران کی کرسی کو بچانے میں کارگر ثابت ہوگی اب نظریں اس پٹے کی ہوئی ہیں جنرل فیض حمید کا نام ساننے آ رہا ہے کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی گدی انہیں مل سکتی ہے او آئی سی کی جو بیٹھک ہے جو آج سے شروع ہو رہی اس کے بعد عمران خان اس بارے میں اعلان بھی کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان جانتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی خدم خوص قدم یہاں پر نہیں اٹھایا گیا تو ان کی خود کی گدی کسی بھی وقت ان کے نیچے سے خسک سکتی ہے خبر ہے کہ سینہ فرموک جنرل کمر جعوید باجوہ کو عمران خان کے اس پلان کے بارے میں جانکاری بھی ہے ستروں کے مطابق جنرل باجوہ عمران کے خلاف بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور اگر عمران ایسا کرتے ہیں تو تدکال ان کے پد سے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی عمران خان اپنی بازی یہاں پر مار سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ بدلاؤ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کھینچتا ہوا نظر آئے گا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ عمران کی سینہ پر مک بدلنے کی یہ پوری تیاری کس طرح سے سیاسی لحظے سے بہت زیادہ خاص ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اتحاس کے پنوں کو پلٹیں گے تو اتحاس گواہے کی کس طرح سے اس طرح کے بڑے بدلاؤ پہلے بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں فیض حمید کی نیوکتی کی کوشش عمران خان کی طرف سے ضرور کی جا سکتی اور ایسا اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو انہیں اپنی گدے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے پردان منطری کی وہ پدوی انہیں چھوڑنی پڑ سکتی ہے جو کہ ان کے خلاف یہاں پر کئی بڑی سادش کا بھی تانہ بانہ بنتی ہوئی دیکھائی دیتی ہے دیکھائی دیتی ہے